موسیقی 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 یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نکتہ اس پروگرام کا رہا ہے اس سے قطع نظر کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سوات کے حالات پہ بھی پروگرام کیا باجوڑ کے حالات پہ بھی کیا سیاست پہ بھی کیا معیشت پہ بھی کیا فلم اور تھیارٹر پہ بھی کیا کوشش کی کہ مختلف جو ہے چیزوں کو اکٹھا کیا جائے وقتاں فوقتاں دیکھا جائے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں لیکن جو بنیادی جو میرے خیال میں نکتہ تھا وہ یہ ہی تھا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کسی بھی چیز کا کوئی آخری جواب ممکن نہیں ڈیمنشنز بے پناہ ہوتی ہیں ہر چیز کی اور انہی ڈیمنشنز کو ایکسپلور کرنا شاید صحافیوں کا کام ہے ہم نے بات کرنی ہے دوہزار نو میں جو مختلف واقعات اور حالات رہے اس حوالے سے اور اس حوالے سے آپ ہی کے پروگرام پر مشتمل ایک رپورٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں عموما لوگ شاکی رہتے ہیں اس بات سے کہ ہم لوگ بہت ساری جو ہے وہ سرمنائزنگ کرتے ہیں اور کیامرا لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں کیا یہ مناسب ہے کیا ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکے دیکھنا پسند کرتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ تو پھر میرا کو جاننا چاہ رہا ہے چونکہ اس کی انٹلیکچنز ستا ہی بھی ہے اگر آپ جنرلس بھی اسی طرح کا لائیں گے جو مبیرہ کی کہانی جاننا چاہتا ہے تو پھر اخلاقی قدریں بھی اسی طرح کی ہوں گے آپ اگر انڈیپینڈنٹلی ان کو سکیل پہ ون ٹو ٹین اگر مارکس دے رہی ہوں تو کہاں پہ کتنے نمبر دیں گی پہلے سال کے میں ان کو چھے نمبر دوں گی چھے نمبر رزی صاحب میں چار صدیق الفاروق صاحب میں تو دو نمبر دوں گا ریاستے جوہری صلاحیت کا حصول کرتی ہیں اپنی حفاظت کے لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جوہری ہتھیار جو ہیں وہ گلے کی چھچوندر بن چکے ہیں جو نہ ہم نگل سکتے ہیں نہ ہم اگل سکتے ہیں کوئی بھی ڈاکیمنٹ انسان کی بنائی ہوئی پرفیکٹ نہیں ہوتی فوجی کاروائی میں بہت سارے جو ہے فوجی شہید ہوئے بہت سارے یہاں کے شہری جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے اب لوگ واپس آئے ہیں ابھی تک ایک بے یقینی کی جو ہے فضاء ہے یہ وہ مرحلہ ہے فوجی کاروائی کے بعد جہاں پہ سبل انتظامیہ کو موثر بنانے کی ضرورت ہے اور یہی سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے فضلاللہ کا مدرسہ ہوتا تھا اور یہ جگہ جو تھی وہ اس کا گڑھ تھا یہاں سے اس نے اپنا آغاز کیا کہ ہم جو حکم دے یہ آپ کی غلط ہے کہ آپ نے نہیں سنی مطلب یہ بھی دین کے ارکان میں ایک مزید رکن جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا آپ لوگ صبح کو آتے تھے تو دو تین بندے زبا ہو کے پڑھے ہوتے تھے بلکہ زبا ہو کے پڑھے ہوتے تھے فوجی کاروائی جو ہی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہوا بہت زبردست فوجی نے ہمارا جو ہے یہ ملک بچا لیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تباہی ہوئی ہوئی ہے یہ طالبان کا بنیادی طور پہ تعلیم سے جو ایک گہرہ لگاؤ تھا یہ اس کا مذہر ہے فری مارکٹ اکانومی کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ جب تک مکمل طور پہ نہیں اسٹیبلش ہو جاتا ایک اکانومی میں تو یہ مشکلات رہتی ہیں جو شارٹ آرڈر سامنے آیا ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں جو شاید فوری طور پہ جن کے مضمیرات سامنے نہ آئیں لیکن کچھ عرصے بعد شاید ان کے مضمیرات سامنے آئیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ نے اثرات کی وجہے مضمیرات کا لفظ استعمال کی ہے باہر جو ہیں جو کومیڈین ہیں لاکھوں ڈالر کب آتے ہیں جی جی بہت عزت ہوتی ہے اگر مجھے رپیہ بچے گا کسی کاروبار میں تو ستانہ کروڑی بچے گا نا ادھر ہے جو ڈیڑھ رپیہ بچے تو ڈیڑھ رپیہ بچ جاتا ہے نقشوں کی مزد سے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کسی فوج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے علاقے میں ہر ایک کے خلاف کارروائی کرے کاری حسین محسود وہ کمانڈر ہے اور خودکش حملہ آور جو ہیں ان کو تیار کرتا ہے یہ کافی اچھا سکول تھا جس کو وہ بلو کر گئے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چھت وغیرہ کلیپس کر چکی ہے یہ یوزیبل نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھی یہ رپورٹ یہ رپورٹ ان پروگرامز پر مشتمل تھی جو سیاسیات میں اجاز حیدر صاحب کر چکے ہیں اور اس میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے دہشتگردی سے لے کے سیاست تک پھر عدلیہ، معیشت، میڈیا تمام چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہم ان کو ون بے ون پچھلے ایک سال میں ہونے والی ڈیولپمنٹ جو ہیں اس حوالے سے ہم اس پر بات کریں گے دہشتگردی دہشتگردی میں اگر ہم اس سال میں دیکھیں دوہزار نو میں تو دوہزار نو میں صورتحال یہ رہی کہ شہروں میں دہشتگردی بڑھ گئی جبکہ ہماری جنگ بھی جاری ہے طالبان کے ساتھ یا شدت پسندوں کے ساتھ لیکن اس کے نتائج وہاں پر جو ان کے لیے ہیں وہ تو شاید ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے لیکن جو ہمارے لیے ہیں شہریوں کے لیے ہیں وہ تو تمام میڈیا دکھا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اس بڑھنے کی ریزنز کیا ہوئی اور خاص طور پر اسی ایک سال میں دیکھیں ایک تو دوہزار نو میں جو بنیادی چیز ہوئی دہشتگردی کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو گیا کیونکہ یہ ایک بہت مسئلہ تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہے کیا یہ جنگ ہماری ہے کیا یہ جنگ امریکہ کی ہے یہ جو سوال تھا یہ سوال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو پریمس تھی وہ درست نہیں تھی لیکن اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سوال لوگوں نے اٹھانا تھا پوچھنا تھا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں تو آپ نے یہ سوال ضرور اٹھانا ہے کہ کیا یہ کسی عمل کا نتیجہ ہے یا رد عمل کا نتیجہ ہے تو اگر آپ اس بات کو ثابت کر دیں کہ یہ رد عمل کا نتیجہ ہے تو پھر تو یہ یقیناً سوال اٹھتا ہے کہ آپ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جس کے جواب میں یہ کاروائی ہو رہی ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس عمل کو درست کر لیں یا اس سے پہلو تہی کریں یا کوئی اور طریقہ کار حکمت عملی میں کوئی تبدیلی کریں وہ جو مسئلہ تھا وہ جب مالا کرن میں صوفی محمد صاحب نے تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے ریاست کو بھی رد کیا آئین کو بھی رد کیا وہ تمام چیزیں جن کی اناثر کی بنیاد جو ترقیب ہے اس ریاست کی اس تمام کو انہوں نے رد کیا تو اس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ صرف رد عمل نہیں ہے یہ تو ایک پرو ایکٹیو چیز ہے یہ کسی عمل کا یہ نتیجہ ہے اور وہاں سے یہ بات اب آئے جو آپ نے سوال کیا کہ جو شہروں میں جو اربن ٹیرورزم جو شہروں میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ایک بڑی دلچسپ بات اس حوالے سے ہے کہ عمومی طور پہ جب آپ دہشت گردی اور جسے آپ انسرجنسی کہتے ہیں اس کا جب آپ ادغام کرتے ہیں اور اس کے ملاب سے جو سٹریٹیجی جنم لیتی ہے حکمت عملی جنم لیتی ہے اس میں جب دشمن پہ دباؤ بڑھتا ہے تو وہ اس رد عمل کا اظہار کرتا ہے جہاں پہ کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی ٹیرٹری ہے اتنا اتنی بڑی سرزمین ہے پاکستان کی اس میں بہت سارے جگہیں ہیں جو ٹارگٹ بن سکتی ہیں اور اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سوفٹ ٹارگٹنگ بھی کی کہ جہاں پہ مون مارکٹ کا ہو گیا پشاور میں جو ہو گیا اس قسم کے اور واقعات ہم نے دیکھے ہیں وہ جب جنوبی وزیرستان میں کاروائی ہوئی دباؤ پڑا تو وہ تیتر بیتر ہوئے ہیں تیتر بیتر ہونے کے بعد ان کا جو اپنا ایڈوینٹیج ہے وہ ایڈوینٹیج یہ ہے کہ وہ ہٹنڈ رن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ دہشتگردی بھی کر سکتے ہیں جس میں وہ ٹارگٹس جو ہے وہ آئیڈنٹیفائے کریں گے اور اس کے بعد ان پہ حملہ کریں گے